ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں گیانباپی مسجد کی گیانباپی مسجد کہیں یا صحیح شبدوں میں گیانباپی دھانچے کی گیانباپی شبد تو اسلام میں استعمال ہوتا نہیں ہے اس لیے اس کو کیا کہا جائے یہ آپ لوگ سے جسٹ کریں گے لیکن بات یہاں پر آتی ہے کہ گیانباپی میں جس پرکار سے کوٹ میں کیس چلا تھا اور کوٹ میں کیس چلنے کے لئے لور کوٹ میں کیس چلا اس کے بعد سپریم کوٹ تک ماملا گیا سینئر ججز کی عدالت میں جلہ جج کی عدالت میں اس کو لگایا گیا جلہ جج جو سروے شروع ہوئے تھا اس سروے کے دوران ایک شیولنگ کی آکرتی ملی ہم کہتے ہیں وہ شیولنگ ملا اس پر جو انتظامیاں کمیٹی جو کبجے میں ہیں وہ کہتی ہے فاؤنٹین ہے حالانکہ وہ شیولنگ کا شیولنگ جو اس کا گھیڑا تھا اسے پانی نکالا گیا پانی نکال کر اس کو بتانے والوں نے پیور بتایا کہ وہ یہ شیولنگ ہے پتھر ہے یہ کوئی فاؤنٹین نہیں ہے جو الگ سے بنایا گیا ہے یہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا سائنٹیفک پرمان پانے کے لیے اپنے کو الگ سے اس آئی بٹھانا پڑتا ہے اور ہمارے دیش میں سب سے اتھونٹوکیٹڈ باڈی جو ہے وہ آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا ہے جو سرکار کی سنستہ ہے اور اس کا کام ہے پرانے سٹرکچرز کو سنرکشن کرنا ان کی جانکاری لینا اس پر سروے کرنا اس کی ریپورٹ بنانا اور ان کا اتھیاس بھوگول ڈھوننا لیٹریچر نہیں اتھیاس تو اب جب ڈسپیوٹ یہ کھڑا ہو گیا کہ یہ شیولنگ ہے یا پھر یہ فاؤنڈیشن ہے تو ڈسپیوٹ کی اسطیتی میں جو سب سے صحیح نیرنے ہو سکتا ہے وہ نیرنے یہ ہی ہو سکتا ہے کہ صاحب اس اسطحان کا آرکیلوجیکل سروے کروایا جائے اس کی ایج پتا کی جائے وہ کون سے پتھر سے بنا ہوا ہے کون چیز سے بنا ہوا ہے وہ پتا کی جائے سیسمک ریز چھوڑ کر جو پینیٹریٹڈ ریوز ریز ہوتی ہیں ان ریزز سے پتا کیا جائے ان ریزز کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پورا کا پورا ماملہ ہے جن ریزز کی بات کی جا رہی ہے یا ہم کرتے ہیں وہ ایدھا میں اس کا ہم نے سب سے پہلا illustration دیکھا تھا ایدھا میں ہم نے اس میں یہ پتا کرنے کی کوشش کی کہ آخر کوئی نیچے structure ہے یا نہیں ہے اور اس structure جو پینیٹریٹنگ ریڈار رہتی ہے جس کو gpr کہتے ہیں ground پینیٹریٹنگ ریڈار اور کیا اس کو کھوڑنے کی تھوڑا بہت کھوڑ کر اگر نکالا جا سکتا ہے تو کھوڑ کر پتا کیا جائے کہ واقعی میں یہ structure ہے کیا اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے یہ معمولی پتھر ہے تو بھی پتھر کی آئیو پتھر کا جو status ہے کتنا گہرا ہے کہاں تک ہے یہ پتا کرنے کی کوشش کی جائے حالانکہ ہندو سماج یہ مان کر چلتا ہے حالانکہ بہت سارے اپا بھرنش اور بھانتیاں بھی اس میں شہر میں رہتی ہیں ہندو سماج یہ مان کر چلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی جوترلنگ ہیں وہ جوترلنگ نیچے زمین کے اندر ان کا کوئی چھوٹا structure نہیں ہوتا وہ سویم بھو ہوتے ہیں اس لیے اندر تک رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اس تتھا قطط شیولنگ جس کو یہ لوگ تتھا قطط کہہ رہے ہیں جس اس کو ہم لوگ شیولنگ کہتے ہیں اس کی گہرائی پتہ کرنی ہے تو اپنے کو پینٹریٹنگ رڈار رڈار کے مادم سے ریزز کئی طرح کی ریزز ہوتی ہیں سیسمک ریزز اس کو کہتے ہیں اس کو بھیج کر پتہ کریں گے پتھر کہاں تک ہے اور پتھر ہے نیچے کیا ہے سمیہ کے انسار ہو سکتا ہے مندر نیچے ہو کہ بھل اوپر شیولنگ رہ گیا ہو اس کے نیچے کا structure بہت بڑا پلے بنایا گیا ہو وہ سوابھاوک پتھر ہو یا جو بھی استعتی ہے وہ پتہ کرنے کے کوشش کرے گا تو لکشمی دیوین تین ادرس جو وہاں محلائن تھی انہوں نے ڈسٹک کورٹ میں اپلیکیشن لگائی تھی ڈسٹک کورٹ میں کہ آپ اس پر اے ایس آئی کا سروے کروائی ہے سروے کروا کر پتہ کر لیجے کہ وہ اس میں کیا ہے حالانکہ مسلم سباج کا بھروت کرنا سوابہ بھی تھا جو تک یہ ایک چیز اور دھیان رکھئے ستی کی لڑائی پر جو کوئی بھی ہوتا ہے جو ستی کی لڑائی لڑا رہا ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی سروے سے ڈرتا نہیں ہے وہ کسی بھی اسٹرکشر سے ڈرتا نہیں ہے تو یہ جو محلائیں وہاں جو پیٹیشنر تھی جنہوں نے پوجہ کرنے کی انمتی مانگی تھی انہوں نے کہا کہ سب جو شیولنگ ملا ہے آپ اس شیولنگ کی کیوشے میں پتہ کر لیجے اس کی ایس آئی ریپورٹ بنوا لیجے اگر ایسا ہے کہ وہ کیول فاؤنٹین ہے تو تھوڑے سے حصے میں ہوگا نیچے گہ رہا ہی نہیں ہوگی اگر شیولنگ ہوگا تو پورا ایک اسٹرکشن ملے گا دوسرا اس پتھر کی ایو پتہ کر لیجے جس کو آپ پتھر کہہ رہے ہیں مطلب شیولنگ اب اس ماملے میں ہائی کورٹ نے بھلا گا ڈسٹک کورٹ نے ان کی پیٹیشن کو ان کی اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا تھا کیا کہہ کے ڈسمس کر دیا اس کا بھی قرآن ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں جب انجمانیاں کمیٹی گئی تھی انتظامیاں کمیٹی گئی تھی تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر یہ شیولنگ ملا ہے اس حصے کو سنرکشت کیا جائے اس حصے پر کسی پرکار کے کوئی ایسی ڈسٹک کورٹ کا کہنا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کو آرڈر ہے اور وہ آرڈر یہ ہے کہ اس کو سنرکشت رکھا جائے اس میں کوئی اس کے جو جو پورا پریسر ہے جو جو اتنا حصہ ہے گرب گرے کا حصہ مانتے ہیں وہ حصے کو نقصان نہ پہنچے اس لیے چونکہ نقصان پہنچنا سوابہ بھی کہے جب بھی سروے ہوگا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہو گئی اس لیے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں حالانکہ ماملہ ہائی کورٹ گیا ہائی کورٹ میں ہونے پل جیسے جیسے مونیر کی عدلت میں پہنچا ریویزن مہلے آئے ڈسٹک کورٹ کے اوٹر کے خلاف ریویزن کورٹ میں گئی ریویزن کورٹ نے اے 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 سائی کو بلایا اے 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 سائی کے ڈریکٹر کو انہوں نے سمبن کیا انہوں نے کہا بھئی اس پر کارون ڈیٹنگ گراؤن پینٹریٹنگ ریٹار سے کھوچ اور اس کا ایکسکیویشن اس کی خودائی یہ تین چیزیں ہیں ان میتھڈوں میں سے کوئی بھی میتھڈ لگا کر کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس شیولنگ کی جس شیولنگ پر یہ ہے کی نہیں ہے تک کورٹ نے کوئی ایسا آرڈر نہیں کیا ہے کہ اس پر سروے کریے ابھی تو کوٹ نے اے اے سائی کو نوٹس کیا ہے اے اے سائی سے پوچھا ہے کہ آپ اس کو بنا کھشتی پہنچائے جیسا سپریم کوٹ کا آرڈر ہے کہ اس حصے کو کھشتی نہیں پہنچنے چاہیے کیا آپ اس حصے کو کھشتی پہنچائے بغیر یا اس کی اسٹرکشر کو بدلے بغیر کیا آپ اس پر ریپورٹ بنا سکتے ہیں کیا اس پر میٹھر دھون سکتے ہیں کیا اس کی کرمن ڈیٹنگ نکال سکتے ہیں پینٹیٹنگ ریڈار سے کیا آپ اس کی گہرہی پتا کر سکتے ہیں پتھر کا سائز پتا کر سکتے ہیں اے ایس آئی میں جب وہ گئی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اے ایس آئی کو کیا سمجھ سے آ رہی ہے اے ایس آئی کیوں سامنے آنے کو تیار نہیں ہے اے ایس آئی کیوں اس اسطحان کو حالانکہ سائنٹیفک رہتا ہے اور ان کے پاس بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں ایودھیا کا معاملہ ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ ایودھیا کے معاملے میں جب تمام طرح کی اٹکلیں لگائی گئیں ان اٹکلوں کے بیچ میں جو ایک بات بلکل صاف نکل کر آئے کہ بھئی اس کے اندر خودائی کروائی جائے اب خودائی کروائی جائے تو اس سے پہلے پینٹریٹنگ ریڈار جس کی بات کر رہے ہیں جس کو جی پی آر کہتے ہیں جی پی آر کے مادہم سے نیچے کچھ ہے بھی یہ پتا کیا جائے حالانکہ اُس سمجھے ایسا کہتے ہیں کہ وشندو پرشت کے بہت سارے لوگ بھی بلکل راضی نہیں تھے ایودھیا میں کرنے کے لئے کب آج کے جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے شریرام جن بھومی تیرث ٹرسٹ اس کے مہا سچے منہ چمپت رائے جی نے اس بیٹھک میں لوگ کہتے ہیں کہا تھا کہ اپنے پوروزوں پر کوئی وشواس کرنا چاہیے ہمارے پوروز لمبے سمئے سے اندولن کر رہے ہیں لمبے سمئے سے لڑائی لڑ رہے ہیں تو ہمارے پوروزوں نے کبھی بھی غلط چیز پر لڑائی لڑی ہی نہیں کبھی دوسرے کی زمین دوسرے کا تیرچہ ستل دوسرے کا وہ اس پر لڑائی نہیں لڑی ہم نے جو بھی لڑائی لڑی ہے وہ اپنے استیتو کی لڑائی لڑی یعنی کہ ہم صدب سے defensive رہے ہیں ہم attacking نہیں رہے ہیں ہمارا صبح ہو نہیں اب چونکہ ہم attacking نہیں رہے ہیں ہم defensive ہی رہے ہیں اس لئے ہمارے پوروزوں نے کوش بھی غلط نہیں کیا ہوگا ایسا بشواز کرنا چاہیے تب یہ تیہ ہوا کنی صاحب کوٹ میں اپلیکیشن لگانی چاہیے کہ اس کے اندر کی ground penetrating radar سے استعمال کرنا چاہیے اور کیا گیا تو اندر structure رونر بتایا structure بتایا تو پھر تھوڑی بہت خودائی کے عادش تھی ہے سپریم کوٹ نے اور کھوڑی بھی خودائی کر کے بتا کر لو یہ اندر کیا تھا یہ سب کچھ میرے کہنے کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ یہاں اس ماملے میں بھی گیانا باپی کے ماملے میں ہم کو یہ وشواز کرنا چاہیے کہ ہمارے پوروزوں نے کبھی کوئی غلط لڑائی نہیں لڑی ہمارے اوپر تو اتیچار ہوئے اکرانتاؤں نے ہمارے structure کو بدلا ہمارے لوگوں کو بدلا ہمارے سمان پوروزوں کی سنتانوں کے کو convert کر کے آج ہمارے ہی خلاف کڑا کر دیا گیا ہے آج وہ ہم سے ہی لڑ رہے ہیں بھارت میں رہنے والے ہر ایک ویکتی ہندو ہے ایسا چونکہ ہندو ایک سنسکرتی ہے ایک سنرچنا ہے تو کوئی بھی ویکتی جس کے اپنے پوروز بھارتی ہیں وہ ہندو ہے لیکن وہ چونکہ اس مین لینڈ کو اپنی لینڈ مانتے نہیں ہیں اس پر اکرانتا مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور اکرانتوں کو فالو کرتے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے لیکن ہم کو دھیان رگنا چاہیے کہ ہمارے ریش میں جو بھی بھارت کی سنسکرتی سنسکاروں کے لوگ ہیں انہوں نے کبھی کچھ گلت نہیں کیا ہمارے پوروز نے کبھی کچھ گلت کیا نہیں ہے اس لیے یہ سنبھا بنائیں نگل رہتی ہے کہ وہاں پر شبلنگ نہیں ہے یا وہاں پر مندر ارجنل نہیں ہے لیکن اے اے سائی کیوں نہیں سامنے آ رہی ہے اے سائی کے ڈیریکٹر نے ایک بار کے دیا ہم بیمار ہیں پھر اے سائی کے ڈیریکٹر کو کنٹرمٹ کا ایک نوٹے سے بھیجنا پڑا تھا کسی معاملے میں اور اے سائی سامنے آنے کو تیار نہیں بعد مندر نے کہا کہ سب ہم کریں گے ابھی ہم اس پر ڈیویویشن کر لیں کیسے کریں گے تو پھر دوبارہ تاریخ ڈالنا ابھی چھے ہفتے کا سمیں پھر سے دے دیا ہے ابھی کورٹ نے دوبارہ سامنے ڈالنا حالانکہ مسلم پکش لگاتار کہہ رہا ہے کہ پلیسے سب ورشی پیکٹ کے تحت اس میں ایکسکیویشن نہیں ہو سکتا اس میں کوئی جانچ نہیں ہو سکتی کچھ نہیں ہو سکتا آپ اس میں گھوسی نہیں سکتے حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب تک جانچ نہیں ہوگی جب تک اس کے ڈیٹا کلکٹ نہیں ہوگی ہم فیصلہ کہ اس بات پر کریں گے ہم کیسے سمجھیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ مسلم پکش چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو structure ہے یہ اوپر سے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس structure میں بھگوان کا مندر توڑ کر ہی structure چونکہ بنایا گیا ہے اس لیے اس میں اگر ایس آئی گھوش جاتا ہے تو اس کی ریپورٹ نشت روپ سے ان کے خلاف آئے گی نشت روپ سے یہ ایدھیا part 2 ہوگا اور ایدھیا part 2 اگر ہو گیا تو ان کے ہاتھ سے یہ سب چلا جائے گا ایسا وہ جانتے بھی ہیں اور اس لیے ان کا بھروت کرنا صحبہ ہوگی لیکن ASI کیوں نہیں آگے بڑھ کر آ رہی ہے کیوں نہیں اس پر penetrating radar سے جو جانی جا سکتے اس میں کوئی سمجھ نہیں کارون ڈیٹنگ کے لیے وہاں سے اگل بگل کے فوزل سکھٹے کیے جا سکتے ہیں جن سے کارون ڈیٹے پتا لگے اس میں کوئی سمجھ نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر مسجد تثہ خطیت بنی ہوئی ہے تو اس کے باہر کے حصے سے ایکس کیا جائے یہ شیولنگ کوٹ کا آرڈر کھونے کے باب دوسری بات یہ بھی ہے سپریم کوٹ میں دونوں پکش اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور اس پکش میں بات رکھتے ہوئے جنہوں نے مانگا ہے جس کے سنکشن میں ہے وہ اس اور اگر اس ای نہیں کر سکتا تو دوسرے جو سروی والے لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے اور ان سے بھی اگرہ کیا جا سکتا ہے بینا اس کا نقصان ہوئے آپ اس کے اندر بتا سکتے ہیں تو بتائیے مجھے لگتا ہے کہ ماملہ بہت کٹھن نہیں ہے لیکن ایس آئی کیوں نہیں ٹائم دے پارے یہ کیوں یہ بھی بتانے کو تیار نہیں کہ ہم کر سکتے نہیں کر سکتے اس بات پر ایس آئی کی گتویدی پر بھی پرشن کھڑے ہوتا ہے جائے بھارت بند مات رم